السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اسمان اور آج ہم ایک نیو ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل لائک نہیں کیا ہے اور سبکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی جائیے اسے لائک اور سبکرائب کریں تاکہ آپ اپ ڈیٹڈ آئے سکیں ہماری نیو آفر اور اپ ڈیٹس کے ساتھ اب ہمارا فیس بک کا پیج بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی لائک اور سبکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہیں سو آئیے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر ڈیٹا ویجولیزیشن کا کنسپ سٹارٹ ہوتا ہے ویجولیزیشن سے تو اگر ہم ویجولیزیشن کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سمبولک جو چیزیں ہوتی ہیں اگر اس کو جیومیٹرک چیزوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک قسم کی ویجولیزیشن بن جاتی ہے جیسے آپ کے پاس کہیں بھی بورٹ کے اوپر اے بی سی وان ٹو ٹری لکھی ہوئی ہے تو آپ کے لئے اگر انہیں نہیں پتا آپ کو کہ وہ اے ہے یا بی ہے یا کچھ الفابیٹس ہیں جو ہم نے آلڈیڈی پڑھے ہوئے تو ان کو ایزہ آئے ایک آپ سمبلز کاؤنٹ کریں گے پہلے بھی دنیا کے اندر جب آپ کے پاس لینگویجز ہوتی تھی وہ ایزہ سمبلز ہوتی تھی اور اس کے ساتھ فردر انہیں جیومیٹری کے ساتھ لینگ کر کے بتایا جاتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی جو کنگز ہیں یا وہ آپ کے پاس کیا کونسپ بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے بیسک تو یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ سمبلز کاؤنٹ کو کنورٹ کریں جیومیٹرک ڈیٹا میں اس کو آپ ویجولیزیشن کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایسی ویجولیزیشن بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایک نیچرل مینز و پرسیپشن کا کہ جسے انسان دیکھ کے یہ انیلائز کر سکے کہ یہ ایک ایمیج ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرائنگز آفیلیبل ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں جس میں کمپیوٹر انوالو ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کمپیوٹر جنریٹیڈ ویجولیزیشن اس میں آپ کے پاس انٹریکٹیوٹی ہوتی ہے جیسے آپ ٹیبل یو کی بات کرتے ہیں اینڈویو میں آپ جو ہے کونیک کر سکتے ہیں اپنی ویجولیزیشن کے ساتھ آپ کلک کر سکتے ہیں آپ گرافز کو چینج کر سکتے ہیں اور آپ اس کی ویجولی پیزنٹیشن années کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور آپ اس کو چینج کر کے لحاظ سے یوزر کے لحاظ سے چینج کرتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھی ویجولیزیشن، دیکھ سکے تو یہ آپ کی کونیشن کی ابیلیٹی کو ایمپریفائی کرتی ہے آپ کی سمجھنے کی ایبیلیٹی کو جو ہوگی انکریز کرے گی تو ویجولیزیشن ایزا بیسک اگر ہم بات کریں تو سیمبولک ڈیٹا کو جیومیٹرک ڈیٹا میں کنورٹ کریں تو اسے ہم ویجولیزیشن کہتے ہیں فردر اس کی ڈیفنیشن میں اگر دیکھیں تو آپ کوئی بھی چیز اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ اپنی آئیس کے سرور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ جو ہوں گے وہ کیمرے کے سرور ریکارڈ کر رہے ہوں گے اب سٹوریج تک تو آپ کی بات آگی کہ ویجولیزیشن آپ کی جو ہے وہ سٹور ہوگی یا ایک ایمیج بن گیا اگر آپ اس کو دوبارہ ڈریف کرتے ہیں اور دوبارہ اس کے اوپر کوئی ورکنگ پر فارم کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی بتاتے ہیں کہ میں نے یہ چیز دیکھی تھی اور یہ چیز ایسی ایسی تھی اور میں اس جگہ کے اوپر گیا تھا تو اسے ہم کہتے ہیں انٹرپریشن اور اس کو ہم جو ہے کسی ویزیبل فارم کے اندر اور اگر آپ اس کی کوئی ڈرائنگ بنا دیں یا آپ اس جگہ کا ایمیج دکھا دیں تو آپ کے پاس بن جاتی ہے ایک ویجول فارم تو بیسیکلی آپ کے پاس دو ایک پروسیس ہے کہ جس کے اندر ہم انٹرپیٹ کر سکتے ہیں اپنی ویجولیزیشن کو اور اس کو ویجول فارم کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اسے بھی ہم ویجولیزیشن کہتے ہیں تو ویجولیزیشن آپ کے پاس دو چیزوں کو کمائن کرے گی ایک آپ کے منٹل ویجول ایمیجز اور دوسرا آپ کے پاس وہ پروسیس جس کے طرح آپ بتا سکیں کہ آپ نے کون سی چیز دیکھی ہے اور وہ چیز آپ کے پاس کیا ڈسپلی ہوئی ہے اب اسی کی بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا ویجولیزیشن آپ کے پاس کیا بنے گی اب آپ کے پاس کوئی بھی نون ویجول ڈیٹا تھا جیسے ٹیبل کا ڈیٹا ہے یہ آپ کے پاس ٹیبلز کی بنے بگ ڈیٹا کے کافی سارے ٹیبلز جو ہیں تھے آپ کے پاس اس کے نرے کافی ساری ملین روز ہوں گی وہ اس ٹائم تک آپ کے پاس نون ویجول ڈیٹا ہے اگر اس ڈیٹا کو آپ ویجولی کمیونیکیٹ کر دیں گراف میں بنا کے تو اسے آپ کہتے ہیں ڈیٹا ویجولیزیشن اب بات صرف کمیونیکیشن تک انڈ نہیں ہوتی اگر آپ ڈیٹا کو اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ ریڈیبل ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے گراف جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنے گا تو وہ ریکنائیزیبل بھی ہوگا اور اگر یوزر اسے سمجھ جاتا ہے تو وہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہوگا تو صرف آپ نے ڈیٹا کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا ان ویجول فارم آپ نے اسے اچھے طریقے سے ریڈیبل ریکنائیزیبل اور انڈرسٹینڈیبل بنانا ہے فردر اگر ڈیٹا ویجولیزیشن کی بات کریں تو آپ کسی بھی روڈ ڈیٹا کو اگر انفرمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں فردر بات کریں گے جب ہم آگے موف کریں گے ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ویجولیزیشن کی پروسیس کمپلیٹ کیا ہوتی ہے تو کچھ سٹیپس ہیں میرے پاس جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈیٹا یا ڈیٹا آپ کے پاس in form of table ہو سب سے پہلا یوزر کام اس کے اوپر کرے گا کہ وہ اسے انڈرسٹینڈ کر سکے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ اس کو پروسیس کریں گے اور پھر اس سے کوئی نہ کوئی ویلیو نکالیں گے پروسیسنگ کا مطلب ہے کہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں کتنے کالوم روز ہیں اور کون سا اٹریبیوٹس ہیں اور کون سے اس کے پاس ویریابلز ہیں جن کو آپ پلوٹ کر سکتے ہیں اس پروسیسنگ کے بعد آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ویلیو نکل آئے گی اس ویلیو کو جو ہے آپ ایکسٹریک کریں گے اور پھر اسے ویجولائز کریں گے اور جب آپ ویجولائزیشن کے اوپر جائیں گے تب آپ کے پاس دفرنٹ اپشنز آجیں گے جس میں بارگراف آجاتا ہے جس میں آپ کے پاس لائن چارٹ ہے جس میں آپ فرزر چلے جائیں تو آپ کے پاس جو ہے ریڈیل گراف آگیا سن بسٹ آگیا اور کافی کمپلیکس قسم کے گرافز آدھاتی ہیں اور ان گرافز کو بنانے تک آپ کا مقصد کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ اسے کمپلیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کے پاس پوری پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگی تو آپ کی پروسیس سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کر سکیں اپنے ڈیٹا کو دن اسے پروسیس کر سکیں اور اسے کوئی ویلیو جو ہے ایکس ٹریک کر سکیں اور جب ویجولیزیشن بنہا لی تو اسے آپ کمیونکیٹ کر سکیں اور جب تک آپ نے کمیونکیشن کی ہے تو آپ نے ساتھ یہ بھی چیک کرنا ہے کہ آپ کے پاس وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے فریلی اور آپ کے پاس جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کلیر جنگ کے علاوہ ہو اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈیبل ریڈیبل اور وہ آپ کے پاس ریکنائیزیبل ڈیٹا ہو جس سے کوئی نہ کوئی یوزر جو ہے وہ ویلیو بھی ایکس ٹریک کر سکیں تو یہ ایک پروسیس بن جاتی ہے آپ کے پاس ڈیٹا ویجولیزیشن کی اسی میں فردہ ہمارے پاس ایک زمپل ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ نیپولین کا سکیچ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گوڈ سکیچ جو ہے وہ بیٹر ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ایک لونگ سپیچ ہو اور یہ کیسے ہے جب آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اگر میرے پاس یہ اتنا بڑا سا چارٹ بنا وہ اور میں اس کو پروپلی ایکسپلین کرنا سٹارٹ کروں کہ جو ہے اس میں یہ یہ چیزیں تھیں اور یہ یہ ہوا تو یہ میرے لئے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا اور اگر میں اس چیز کو کسی گراف میں بتا دوں تو وہ میرے پاس ایزی ہوگا اور اس کی تھوڑی نیچے ڈسکیپشن دے دوں تو یہ جو اوپر چارٹ ہے آپ کے پاس اس کے اندر ہمارے پاس کافی سارے ویریبلز ہیں اگر آپ دیکھیں سائز آف آرمی جیوگرافیکل کارڈینٹ ڈیریکشن آف دی آرمی جس میں وہ ٹرائبل کری تھی لوکیشن آف دی آرمی اور سرٹن ڈیٹس بھی اس نے اس میں انکلوڈ کی ہیں ٹیمپلیچر بھی ہے پات بھی ہے اور آرمی جو ہے وہ کام ہوتی گئی تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے ویجولیزیشن کے اندر کافی ڈیفرنٹ ویریبلز کو مکس آؤٹ کر کے ایک کمپلیٹ چارٹ بنا سکتے ہیں اور وہ چارٹ آپ کو ایک اکورٹلی یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ایک کوئی بھی ویجولیزیشن یا ایک بہت بڑی تھیوری جو ہے وہ ایک لیمیٹیڈ فارم کے اندر آپ کے پاس کے اوپر ڈیزیز آؤٹ بریک ہوا تھا اور وہ ایک ٹیبل فارمیٹ میں ہو تو وہ آپ کے پاس زیادہ ڈیفیگلٹ ہوگا اس کا آسان کام آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے یہ میپ شو کر دیں گے کہ جہاں پہ جو بلیک ڈوٹس ہیں یدھر ڈیزیز زیادہ ہے اور جو بلکل کلیر ایڈیا ہیں وہاں کے اوپر ڈیزیز آپ کے پاس کام ہے تو میپ جو ہیں وہ آپ کو ایزیلی یہ بتاتے ہیں اور ویجیلیزیشن آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے پاس جو گریٹر اماؤنٹ آف ڈیٹ ہے اس کو آپ کی اس طریقے سے ڈسپلی کریں ان فارم آف ویجیلیزیشن اسی طریقے سے اگر آپ سانگز کو نارمل پلے کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک نارمل ویجیلیزیشن بلڈ اف ہوتی ہے لیکن آپ سانگز کو بھی ویجیلیزیشن کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی بیٹس آ رہی ہوتی ہیں تو بیٹس بھی آپ کی طبیعی بلڈ ہوتی ہیں جب وہ آپ کے ڈیٹا کو انڈسٹینڈ کرتی ہیں اس کے بیچے کوئی نہ کوئی ون، ٹو یا تھری ویلیو انہوں نے دیوی ہوتی ہے اور ہائیر بیٹ کو ٹین دیوی ہوتی ہے جس میں آپ ریڈ دیکھتے ہیں لوور کو انہوں نے جو ہے ون دیوی ہوتی ہے جس کو آپ گرین دیکھتے ہیں تو یہ جو بیٹس بھی ہوتی ہیں ان کو بھی ان فارم آف ڈیٹا ویجیلیزیشن جو ہے آپ شو کر سکتے ہیں اور فردر اگر ہم اسی میں بات کریں تو آپ کے پاس جو ہے ایٹمز ہوگے ڈیفرنٹ مولیکیولز ہوگے ان کے اندر کی جو ڈیسپلی آؤٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس ان فارم آف ڈیٹا ویجیلیزیشن ہے اگر آپ کسی کو یہ بتانا جائیں کہ ایک ایٹم ہے اس کے اندر ایک نیوکلیس ہے اور جو ہے ایٹم کے اندر فردر آپ کے پاس پروٹونز ہے نیوٹونز ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی میٹیکل ایمیج ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو بھی چیز ہیڈن ہے تو آپ ان فارم آف ویجیلیزیشن زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکیں گے ریدہ دن جو ہے آپ اس کو صرف جو ہے ایک ڈسپلی آؤٹ یا ان ٹیکچر فارمیٹ یا ایک کوارڈینیٹس کے تھو دے دیں تو ویجیلیزیشن کے آپ کے پاس کافی سارے فائدے ہیں اور ڈیٹا ویجیلیزیشن کے فائدے اس سے بھی زیادہ ہیں آپ کے پاس کہ آپ کے پاس وہ اچھے طریقے سے ڈیٹا کو پلوٹ کرتے ہیں اسی میں فردہ اگر بات کریں تو ڈیٹا ویجیلیزیشن کے اندر آپ انفو گرافک کے اندر بھی اسے لے کے جا سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس ڈیفرنٹ ایڈز ہیں ڈیفرنٹ آپ کے پاس ایمیجز ہیں جس کے وہ آپ انفومیشن پروائیڈ کرتی ہیں تو وہ آپ کے پاس بن جاتے ہیں انفو گرافک جو انفومیشن کو ٹرانسلیٹ کرتی ہیں اور یہ آپ کی انفومیشن ویجیلیزیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں اب جب انفو گرافک کی بات کرتی ہیں ہم گراف کی بات کرتی ہیں تو اسے ہم فردر یہ بھی کہتے ہیں کہ کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن دیں کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن کے اندر آپ کے پاس آئے کا وارڈ یوز ہوتا ہے آئے اس وجہ سے ہم یوز کرتی ہیں کہ کمپیوٹر ویجیلیزیشن وہ ویجیلیزیشن پروائیڈ کرتی ہیں آپ کے ڈیٹا سیٹس کی اور وہ ہیلپ کرتی ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اپنا ورگ ایسیلی کیری آؤٹ کر سکیں اور ایفیشنٹلی کیری آؤٹ کر سکیں اور یہ بات یہاں تک آپ کی لیمٹ نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ کمپیوٹر ویجیلیزیشن پہ جاتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ سوفٹیر آ جاتے ہیں جس میں ٹیبل یو بھی شامل ہے جس میں آپ کے پاس ڈی تھری بھی شامل ہے پلوٹ لی ہے گراف لی ہے اور بھی آپ کے پاس کافی سارے سوفٹیر ہیں اور ایسے سوفٹیر بھی ہیں جو آپ خود بلڈ اپ کرتے ہیں اور جن کے ترہو آپ ویجیلیزیشن یا اپنے ڈیٹا کو ڈسپلے کرتے ہیں کمپیوٹر بیس دیزائن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے آپ ڈیفرنٹ ویجیل ریپرینٹیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کا کونسپٹ واپس وہیں پہ جا کے لنک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پرسیپشن اور کوگنیشن ابلیٹی کے ہیں کہ لوگ کتنا سمجھ سکتے ہیں اور کتنا ڈیٹا آپ کے پاس سٹور کر سکتے ہیں اور ڈیٹا سیٹ آپ کے پاس وہ بن جاتے ہیں جو آپ کے پاس ڈیٹیلز آ جاتی ہیں تو ہیومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ کام یا کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ ڈیٹیلز کو اچھے طریقے سے ڈسپلے کر سکے اور اسی ڈیفنیشن کی اگر فردر پارٹ میں جائیں تو آپ کے پاس سم ٹاسک آ جاتا ہے اور مور ایفیشنٹلی تو اگر آپ اس کو میں کنوے کروں کہ اگر آپ ایک بار گراف بنانا چاہتے ہیں آپ کی پرسیپشن ہے کہ ایک بار گراف بنے اور آپ نے ساری ڈیٹیلز جو ڈیٹا سیٹ کی ہیں وہ اس میں پوٹ کر دی ہیں اور آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ ملکے یا اکیلے ملکے وہ گراف بنائے کہ وہ اینڈ کے اوپر جو ہے بار گراف بنے اور وہ ایکوریٹلی آپ کے ڈیٹا کو یا ایفیشنٹلی آپ کے ڈیٹا کو ڈسپلے کر دے تو آپ اس کی ایفیشنٹلی اس طریقے سے دیکھیں گے کہ اگر وہ گراف بالکل آپ کے پاس اچھا بنے گا آپ کے ڈیٹا کو ڈسپلے کرے گا تو آپ کہیں گے کہ وہ گراف جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے اسی طریقے سے اگر وہ جو ہے انڈرسٹینڈیبل ریکنگائزیبل ہو جائے گا یا جو یوزر اس کو اچھے طریقے انڈرسٹینڈ کر سکے گا تو وہ اس کی کوگنیٹیو ابیلیٹی کو بھی انکریز کر رہا ہوگا تو کمپیوٹر ایڈیٹ ڈیزائنز جو ہیں وہ آپ کے پاس ویجل ریپریڈنٹیشن ڈیٹا سیٹس پیپل اور ٹاسک اور ایفیشنسی کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں اسی کو فردر اگر ریلیٹ کریں تو آپ کے پاس کوگنیشن اور پرسیپشن جو ہے وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹیڈ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس کوگنیٹیو اگر کوئی ٹاسک ہوگا وہ اسی کے ساتھ آپ کے پاس جو پرسیپٹیو ٹاسک ہے وہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہوگا اور اگر اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ آئیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی بیٹ کرتی ہیں میموری کو تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس جو آئیز ہیں وہ زیادہ آسانی سے آپ کی چیزوں کو جو ہے دیکھ سکتی ہیں اور اس کا زیادہ ویجن ہوتا ہے اور زیادہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ وہ دیلر دیٹا آپ کو تو آپ کے مائنڈ کے اوپر جو ہے سٹور کر سکیں اور کاغنیٹیو ابیلیٹی جو ہوتی ہے وہ اس کو کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کے آپ کے مائنڈ کے اندر جو ہے اسی کے ریلیٹ ایمیج کے ساتھ آپ کے پاس سٹور کر سکیں تو میموری سے پہلے آپ کے پاس ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آئیز ہوں ایسی کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکیں انڈرسٹینڈ کر سکیں اور ریکنگائز کر سکیں تو یہ لیکچر تھا یہیں تک نیکس لیکچر میں ہم بات کریں گے گولز آف ویجولیزیشن کے بارے میں سو یہ ویڈیو تو یہیں تک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیے گا اسے لائک اور سبکرائب کیجئے گا اور آپ ٹریننگ سیٹیفکیٹ بھی انڈ کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو چینل سے اس کی پروسیس ایس فالوز ہے سو کیا سوچ رہے ہیں آج ہی جائیے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اور سٹے اپ ڈیٹیڈ رہے ہیں تاکہ آپ بھی فری سیٹیفکیٹس انڈ کر سکیں شکریہ